لندن سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر برطانی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی نے سکھ رہنما کے قتل پر ردی عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا میں سکھ رہنما حردیب سیم نیجر کے قتل کی مجرموں کو انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا جیمز کلیورلی نے کہا ہے کہ تمام مالک و قانون کی حکمرانی کا احترام کرنا چاہیے بھارت پر لگے سنگین الزمات سے متعلق اٹاوہ سے مسلسل رابطے میں ہوں جیمز کلیورلی نے کہا ہے کہ کینیڈا مکمل تحقیقات کر کے مشرموں کو انصاف کے کتہرے میں لائے یاد رہے کہ خالستان کے حامی سکھ رہنما حردیب سیم نیجر کو کینیڈا میں اٹھران جون کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا حردیب سیم کے قتل کے خلاف سکھونے لندن سمیت دنیا بھر میں مظاہرے بھی کیے تھے کینیڈا کے وزیراعاصم جسٹنگ ٹروڈر نے سکھ رہنما حردیب سیم نیجر کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کیا خدشہ ظاہی کیا تھا اور بھارتی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا